موسیقی 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 موٹسائیکل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں سے اوپر جاتے ہیں اس کو پورا اوپر کرنا مارے گا یہ پرانے بازاروں میں بندہ آٹھ رہے ہیں ایسی چیزیں صحیح دیکھنے کو ملتی ہے اس کو سائٹ پر جا کے کھاتے ہیں یہاں پر رش بہت زیادہ ہے آخری ایک چلک دیکھ لیں ہم لوگ ہوتیبیا میں آگئے ہیں یہاں پر بازار ہیں بہت سارے یہ دیکھیں اور یہ ایک بہت ہی مشہور دکان ہے باوزیر کے نام سے اس پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور اس طرف دیکھیں یہ پورا اوپر بازار ہے یہاں سے ہم لوگ کچھ شاپنگ کریں گے کچھ ایڈ کا بھی لینا ہے اس کے علاوہ میں جا رہا ہوں پاکستان پاکستان کے لئے بھی میں نے لینا ہے پانچ ریال پچھتر پیسے پانچ ریال پچھتر پیسے ریفریشنگ ٹیشو اس مارکیٹ میں دنیا جہان کے ہر چیز ملتی ہے اس لئے اس میں رش بھی بڑا زور جاتا ہوتا ہے یہ کپڑوں والا سیکشن ہے یہاں پر سارے کپڑے بچوں کے بڑوں کے اس طرف بچوں کے یہ یہاں پر پرفیومز ہیں پانچ پانچ ریال والے اگر کسی نے لینے ہو تو پانچ ریال پچھتر پیسے بچوں کے پولیس والے بھی ہیں سوٹ اور اس کا ریٹ ہے چونتیس ریال سادہ جینز شرٹ تئیس ریال چھوٹے سے بیبیز کے لئے ساڑھے گیارہ ریال یہ اچھی کوالٹیک ہے اور یہ ہے اٹھائیس کا ساتھ میں اس کے نکر ہے اور یہ شرٹ کیشئر کے پاس رش دیکھیں اتنا رش ہے کیا ہے؟ ٹک 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 عید کی وجہ سے رش دیکھیں یہاں پر مکت المکرمہ کے سب سے پرانے بزاروں میں سے ایک بزار ہے یہاں پر دیکھیں یہ بچوں کی گوڑیاں یہ مہندی ہے یہ پتھر پتہ نہیں کس کام آتا ہے یہ بخور ہے اور یہ چھوٹی 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 چیزیں تصویر یہ پرانے بزاروں میں بندہ آتے ہیں یہ پرانے بزاروں میں بندہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ بازار ہے بھائی یا تیبیہ بہت رش ہوتا ہے یہاں پر آجائیں 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 بال بن گئے داڑی سیٹپ میں خود کرتا ہوتا ہوں وہ چاند رات کو کروں گا آج چاند رات نہیں ہے آج تیس کی رات ہے نہیں تیس کی رات ہے کل آخری روزہ تو بہت بال ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور کل رات کو کٹنگ وٹنگ تو کروا لی تھی تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لی تھی آج کل بہت گرمی ہے ابھی اثر کی نماز ختم ہوئی ہے اور آج چاند رات ہے تھوڑی بہت چیزیں لینی ہے شاپنگ کرنی ہے اور میں ابھی آخری افطار ہے تھوڑی دیر بعد آج آخری افطار سے پہلے میں میں تھوڑا سے جا رہا ہوں بن داود سے کچھ خریدنے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ رات کو چاند رات ہے چاند رات کا محول میں آپ کو دیکھاؤں گے یہاں پر مکہ دل مکرمہ میں کیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر عید تو یہ ایک مکمل پیکج عید کا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے انشاءاللہ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شروع کر دیں یہ میرے گھر کے پاس صرف اتنا سا ہی مسجد الحرام کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد الحرام اتنا سا یہ نظر آتا ہے زمزم ٹاور یہ ہم لوگ شیشہ میں آ چکے ہیں اور سامنے ہے بن داود اشارہ کے پاس جہاں تک عید کی شاپنگ میں رمضان سے پہلے ہی کر لیتا ہوں کیونکہ میں رمضان میں ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتا اور دوسری بات یہ کہ عید کی شاپنگ زیادہ بچوں کی اور خوادین کی ہوتی ہے مردوں کی کیا ہونی ہے کوئی ٹوپی رمال ایسی چیزیں لے لیتا ہے تو بس کام چل جاتا ہے اب میں صرف ایک ٹوپی لینی ہے وہ راستے سے لوں گا شاید وہ بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی ٹوپی لے لوں وہ جو سفید والی ہوتی ہے وہ آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ بن داود میں آتے ہیں انہوں نے یہ چاول رکھتے ہوئے ہیں کیونکہ زکاة الفطر نکالنی ہوتی ہے اس لئے چاول ہمیشہ رکھتے ہیں سامنے سامنے محلم میں بھی ہوتے ہیں چاند رات کی چاند رات کی سیکوئنس ہوگا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بھی چاند رات اور عید کے لحاظ سے انہوں نے اس طرح کے یہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر مرکٹس میں اکثر وہی وائبز ہوتی ہیں رمضان اور عید والی جب عید آتی ہے یہ رمضان ہوتا ہے یہ دیزائن والی مکرونی چلو یہ بھی لے لیتا ہوں عید پر دوسری چوکلیٹس تو لینی ہیں لیکن یہ والی ایک میں لینے چاہتا ہوں لازمی یہ میری والدہ کی فیورٹ ہے تو یہ لازمی باقی بات میں رات کو لیں گے تو آپ کو دکھاؤں گا میں اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو حرام سے رکھنا وہ پھر بھی گر گئی عادت پوری ہوگی یہ بھی 50 ریال کی ہیں اور اس میں سمال سائز میں مارس اور یہ ساری بنتی سنیکرز ٹوکس وغیرہ ہر چیز مکس ہوتی ہیں 35 پیسیز ہوتے ہیں اور یہ 50 ریال کی تو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے لے لیتا ہوں دو بچہ پرلٹی کے کام آ جائے گی میری گاڑی میں ہمیشہ سامان رہتا ہے یہ بلہ بھی بڑا ہے اب یہاں شیشہ سے میں نکلوں گا تو راستے میں ملاوی ملاوی سے میں نے لینی ہے سماوسے سماوسے وہاں پر تھوڑے سے اچھے ملتے ہیں ایک بہت پرانی دکان ہے وہاں سے جا کر سماوسے لیتا ہوں ایک بار پھر سے ہم لوگ مسجد عبدالعزیز کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں سے آگے جائیں گے ہم لوگ ملاوی میں اور یہ روڈ ہے مسجد الحرام روڈ آخری افطار کے لئے لوگ بیٹھیں یہاں پر مسجد کنگ عبدالعزیز کے پاس آخری افطار والا شعور یہ بالکل اچھا نہیں ہے انسان کو ایک افراق دل میں محسوس ہوتا ہے جب رمضان جا رہا ہوتے ہیں تو دل خفا ہو رہا ہوتا ہے کہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ تھا جو کہ اب ختم ہو رہا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جگہ جگہ پر چاول بیچتے ہیں یہاں پر بیچتے ہیں یہاں پر عید صدقت الفطر جب ہوتی ہے صدقت الفطر جس کو کہتے ہیں یہ فطران ہے جس کو کہتے ہیں یہ اس کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ بیچتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے خریدیں اور دے دیں غریبوں مسکینوں کو اور اپنے زکاة الفطر مکال لیں یہاں سے ہم نے لینے ہیں ساموسے ہمارے ساموسے وغیرہ تو لے لی ہیں اور یہاں پر گاڑی ہم نے لگائی تھی ساتھ میں آپ کو زکاة الفطر والا دکھایا تھا اور اس طرف یہ خیمہ لگا ہے جو ابھی گر گیا ہے ہوا کی وجہ سے یہاں پر عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا دکھاؤں گا وعدہ نہیں کرتا دیکھیں دکان کے آگے یہ سارا لگایا ہوا ہے عید کی خوشیم عید کی آمد ہے رمضان یہ پورا بنایا لگایا ہوا ہے یہاں پر ہم لوگ درزیوں کی دکان کے پاس پہنکے ہیں یہاں سے لیتے ہیں ہماری ٹوپی جو لینے تھی سلام علیکم فیت آگے احمد ان کے پاس ٹوپیاں تھی نہیں کہتے ہیں ان کے پاس شاید ادھر کافی درزیوں کی دکانیں ہیں سلام علیکم فیت آگے میں نے بھی آئے جہاں پر رات کو تھے یہ وہی مارکیٹ ہے لیکن یہاں پر جنٹس کچھ بھی نہیں نظر آ رہا مجھے سب لیڈیز ہیں اور وہ توپوں والی دکان ادھر تھی جہاں پر میں کھڑا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ٹوپی نہیں مل رہی کوئی مسئلہ نہیں ایک اور دکان ہے وہاں پر دیکھتے ہیں اندازہ کرو آج دھونڈنے سے ٹوپی نہیں ملی چلتے پھر کوئی ٹوپی پہنا جاتا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں آگے مل جائے گا انشاءاللہ دیکھیں جو زکاة الفطر کی سٹالز میں کہہ رہا تھا لوگوں نے لگا آئے ہیں آخری روڈ سائیڈ افطار ہو رہا ہے آخری روزے افطار ہو رہا ہے یہاں پر روڈ سائیڈ میں کیا ٹینٹ میں بات کرنے لگتا ہوں بیچے سے ٹینٹ میں بات کر دوں پھر وہ ٹینٹ پھر لے یہ مجھے بات نہیں کرنے دے گا یہاں پر یہ سامنے پارک میں آخری روڈ سائیڈ پر افطار ہو رہی ہے مکت المکرمہ کے یہ آخری افطار کے فول کا رش ہے بھائی فول کی دکان پر لوگ کھڑے ہیں یہ فلافل کا آخری رش آخری رمضان کا رش فلافل پر پھر وہ پھر آگے پھر آگے ہیں آخری افطار کے لئے وہ بھی لیتے ہیں سلام علیکم شکر اللہ حافظ یہ دیکھیں پھر بھی پھر آگے ہیں لیکن ہم نے لے لی آخری روزہ افطار بسم اللہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے ابرار بھائی کے پاس ان کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں چاند رکھ کیسے گزار نہیں ہے ہر عید پر یہاں پر مسجد الحرام کے پاس جو زمزم ٹاور جس کو زمزم ٹاور کہتے ہیں اس کے اوپر بہت خوبصورت ایسے لائٹس چلاتے ہیں اور یہ بڑا ہی الگ محول ہوتا ہے مکت المکرمہ میں یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ عید ہے ابھی دونوں عیدین پر ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ بڑا زبلدست ہے اور نیچے عید مبارک بھی لکھا ہوا آجاتا ہے یہ جو اثر کو میں بتا رہا تھا یہاں پر تمبو امبو لگ رہے ہیں یہ وہ سموسے والی دکان ہے اور یہ گلی ہے ملاوی یہ محلہ ہوتا ہے پرانی سی موٹسیکل یہاں پر جاری ہے اور یہ پورا ایک محلہ اور وہ عید والا ماحول وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور آپ کو یہاں پر میں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگ پہلے مل چکے ہیں السلام علیکم پہلے ہم لوگ مدینہ میں ملے پہلے ہم مدینہ میں ملے اور آپ پہلے بھائی کا جببہ چیک کریں یہ جببہ کہ زباہر بای ہم جانب ہے یہ سرے کشن repulsion کہ یہ سرے کشن اس طرح کا چیزیں جبھے ایک جوگر بڑی گندی اللہ 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 ان کی زباہر میں شکریہ یہ سرے کشن یہ بہت 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 لکن نظرہ لیکن وہ سرے کشن امسا بہت بات موٹسائیکل پر یہ پہنے ہیں تو یہ پیراشوٹ بن جائے گا اس پر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں پہنے پیچھے اڑھانے دیکھے اس پر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں سے اوپر جاتے ہیں پورا وہ پر اوپر کرنا پڑے گا خیر بڑا آپ کی تجربہ بڑا ذا مردس جا رہا ہوں بس انجائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ مطا کے گلیوں میں اور آج چاند رات ہے تو چاند رات کا ابھی بلوگ بنا رہے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاند رات پاکستان میں زیادہ منائی جاتی یہاں پہ عید کا دن زیادہ سلیتی ہے یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں کل کے لئے ہاں کل کے لئے یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن ہمارا تو کل میٹا پہ خیر ہمیں وہاں پر جانے ہیں اور اب ہی ہم لوگ جاتے ہیں کھانا کھانے میں چاہتا ہوں کہ ابرار بھائی کبسہ کھائیں سعودی عربیہ بہت تردیشنل ہے ہر کوئی کھاتا ہے ہر گلی میں یہاں پہ بھی کبسہ کی دکان ضرور ہوگی اس کو بخاری کہتے ہیں بخاری نہیں لکھا ہوتا ہے پاکستان بخاری تو ہر گلی میں ہوتا ہے وہ دوسرے ہیں یہاں پہ بخاری ریسٹرینٹس ہوتے ہیں تو ان کے طریقے کا کچھ جا کے ہم لوگ ابھی کبسہ کھائیں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شوایا کھانے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ابرار بھائی شوایا ٹرائے کریں تو ابھی شوایا کھانے کے لئے جائیں گے میں آپ کو پورا ریویو دوں گا جن لوگوں کو نہیں پتا شوایا کیا ہے خیر آپ کو بھی نہیں پتا تو سارا آپ کو دکھاتے ہیں آپ رہیں ساتھ میں یہ لے کے ہیں آج کلین کا دائن این اگر آپ نے کھانا ہے تو مطلب ٹیک اوئے لے پھر بیٹھ کے دائن این کریں پتہ نہیں آپ کیا سیسٹر ہیں یہ سپرا لگاتے ہیں جسٹر خان یہ ہے ہمارا میل آج کھانا یہ ہمارے پاس ہیں بریانی رائس یہ لوگ اس کو بریانی رائس کہتے ہیں یہ تقریباً اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیرہ رائس اور یہاں پر وائٹ رائس اور اس چکن کو کہتے ہیں شوایا چکن اور یہ اندر سے اس طرح سے ہوتی ہے بہت گرم ہے آئے آجا آئے 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 بہت گرم ہے تیسٹی بھی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے چلیں آپ تو توڑ لی ہے یہ اس کی سکن میں خاص طور پر اس میں ہوتا ہے اور یہ بریانی رائس اور دیرہ رائس کے ساتھ مکس کر کے ایک اچھی سی بائٹ بسم اللہ سکن میں سکن میں سائی ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے اندر سے پیکی ہوتی ہے لیکن جس بائٹ میں سکن آتی ہے نہ جوہا بہت زیادہ چلیں ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں چلیں جی کھا پی کے آگئے ہیں میں نے سوچا کہ کام کو جلد بازی میں چلا رہے ہوں لیکن آپ کو کیسے لگا کافی اچھا تھا وہ رائس تھے وہ سپائیس کی صاحب سے اچھی جیس تھی آپ اپنی مرزی سے مکس کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے آدھا گھنٹہ جلی ہے اور اس میں کھانا اچھا ہوتا ہے اور جو گرم چکن تھی ابھی تک ہلکی جلن ہو رہی ہے اب رار بھائی کو یہاں پر پہنچا ہے لیکن ہمارے کافی پلان تھے کہ ہم لوگ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں اور زیادہ کوئی اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں لیکن میں نے بھی جانا ہے اب رار بھائی کوئی اپنی مدینہ میں کھڑی ہے میری پرسنل خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ملکے مکہ کو اچھی طرح کریں کیونکہ جتنی انفرمیشن ان کے پاس ماشاءاللہ میں نے انہیں ریکویسٹ کیا کہ مجھے دیتے جائے گا لیکن آپ لوگوں کو دکھا سکتا باقی انشاءاللہ ملاقات کریں ضرور انشاءاللہ اچھا کھانا کھلانے کا بس اچھے کھانے ہیں اب میں کھانا کھا کھا کہ میرے لئے سب نورمالی ہوگئے ہیں میری مظر میں تو نورمال تھا بائیک ٹور کریں روز آپ کو کھانے بائیک ٹور کریں ایک بائیک خریدتا ہوں اس کے بعد برار بائیک کے ساتھ ٹور کرتے ہیں پورا میٹیلیسٹ بلکل بلکل آپ یہ دولشلے بنائے ہیں یہ قتم ہو جائے گا چلنج یہ ہے اللہ بہت سب نورمال 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 ماشاءاللہ اور ہم جا رہے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں چاند رات کا کچھ محول آج کا ولوگ ہمارا عجیب ہی چل رہا ہے اب میں واپس اپنے محلے میں آگے ہوں اور آگے جا رہا ہوں یہاں پر زکاة الفطر دینی ہے اور اس کے علاوہ چوکلٹس وغیرہ اور وہ جو ٹوپی لینے تھی وہ ٹوپی بھی جا کے لیتے ہیں یہ مسجد کوئیٹی ہے ہمارے محلے کے سب سے بڑی مسجد اور دیکھیں یہ پورے کالین انہوں نے لگا دی ہیں نماز کے لیے اور مطلب عیر کی نماز کے لیے اور یہاں پر یہ تنبو لگے ہیں ان کے اندر ہوں گی یہ بڑی جامعہ مسجد ہے یہ لینجی ٹوپی خرید لی اس کے اندر لگی ہوتی ہے یہ والی ربڑ اس ربڑ کی وجہ سے یہ ہولڈ اچھا کرتی ہے پھر اس کے اوپر آپ غترا پہنیں یعنی کہ وہ جو رومال پہنتے ہیں یا آپ امامہ پہنیں وہ صحیح ٹکا رہتا ہے کچھ پیسے نکال لیں مشین پیسے گنا رہی ہے مشین پیسے گنا رہی ہے یہ تین آدمی کیا ہے تین آدمی کا زکاة فطر ہو جائے گا تین آدمی ایک کلو زیادہ ایک کلو اور بھی زیادہ یہ دس کلو ہے یہ کتنے کے لئے ہیں یہ پونٹر اچھا ہے بسمت چاہلے ہیں یہ کون سا ہے بسمتی ہے میں کھول رہا ہوں اور یہ دس کلو یہ کتنے کے لئے ہیں زکاة فطر اس میں سے دینا چاہیے جو آپ خود استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ لمبا چاہتے ہیں تو اس میں سے ہی دینا پڑے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسٹرول دیکھا اس کے پاس میں نے نہیں دیا میں آگے جا کے کہیں پہ بھی دے دوں گا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں شوٹ کروں اور وہ سارا کو چاپ دیکھا ہوں کہ زکاة دیتے ہوئے اس لیے میں نے باڑھتے ہوئے تو اسے ہی نہیں شوٹ کرنا تھا لیکن وہاں پر شوٹ کی ہے اس لیے اب وہاں سے نہیں دوں گا اب دوسری جگہ جا کے وہاں سے دوں گا یہ دیکھیں ایڈر بڑی زبردست رونک لگی ہوئی ہے چاند رات کی یہاں پر یہ چاکلٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں اور چاول وغیرہ یہ وہ ایڈر بھی چاول فطرانے وغیرہ اور یہ بڑا ماحول ہوتا ہے یہاں پر اتابیہ میں سلام علیکم یہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے سعودی اگل یہ ایڈر بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے یہ ایڈر سارا چاکلٹ وغیرہ ہیں یہ ایڈر کچھ میٹھا بچوں کے لیے ایڈرکولو چاکلٹ یہ سارا ایڈر یہ بھی ہے یہ پیستے والا ہے اور ایڈر یہ والے بھی بیچ رہے ہیں یہ مکس میں لیتا ہوں تھوڑے سے دس ریال کے بچوں کے لیے اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں اس طرح نا سٹال لگاتے ہیں خالی بھی ہو چکے کافی بک گیا ہے اس کا کیونکہ چاند رات ہے آخری رات بیچنے والی اور اس طرف چاکلٹ وغیرہ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو بیچ رہے ہیں یہ سارا مکس ہم لوگ لے رہے ہیں ان سے یہ ایک کلچر ہے یہاں پر چاکلٹ وغیرہ ایڈ پر بچوں کو بانٹھتے ہیں ہم نے بچوں کو بانٹھتے ہیں ہم نے بچوں کو ہی دینی ہے شکران شکران یہ میرے لئے کہہ رہے ہیں آپ کے لئے زیادہ ڈالا ہے میں نے یہ کہہ رہے ہیں آج ان کا سارا بک گیا ہے شکران 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 ہم نے یہ چاکلٹس لے لی ہیں اس میں تھوڑی سی چاکلٹس ہیں بچوں کو بانٹھ دیں گے اسی طرح ہی محول ہوتا ہے ہر کوئی اپنے چکروں میں پڑھا ہوتا ہے کیونکہ اپنی توپ سے لے رہا ہوتا ہے اور کوئی اپنا درزی کے پاس چکر لگا رہا ہے کسی نے جوتا لینا ہے ہر کوئی اپنی اس میں پڑھا ہوتا ہے اور کسی نے کوئی گفٹ لینے ہوتا ہے عید کے لیے تو اسی طرح کا محول یہاں پر چڑھ رہا ہوتا ہے ابھی ہم لوگ جاتے ہیں گھر کی طرف گھر پہ جا کے تیاری کر کے پھر جانا ہے ہم نے مسجد الحرام کی طرف انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے مسجد الحرام میں اچھا زکاة الفطر کا جو مسنون طریقہ ہے اور جو افضل ہے وہ آپ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تب دیں لیکن آپ ستائیس کی رات کے بعد سے دے سکتے ہیں یہ ہے کہ آخری ستائیس کی رات کے بعد جب مرضی دے رہے ہیں موسیقی یہ امامہ دیکھ لے کیونکہ بعد میں چھو ہے شاید یہ کھلے اور اتنا مزیدار نہ ہوں سلیم یہاں پر میں غزہ میں پہنچ گیا ہوں فٹا فٹ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا سلاب ہے لوگوں کا جو جا رہے ہیں فجر کی ازان نہیں ہوئی ابھی تک اور عید کی وجہ سے سب مکہ کے لوگ ماشاءاللہ دبارک اللہ اتنا رش میں نے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا کہ اس جگہ سے لوگ جا رہے ہیں اتنے زیادہ ایک ساتھ اور وہ بھی فجر کی نماز سے پھیلے ابھی میں نے آگے جا کے مکی بھائی کو ملنا ہے مکی بھائی آ رہے ہیں وہاں سے اپنے گھر سے ان کا گھر اس طرف ہے دوسری طرف میرا گھر اس طرف ہے تو مکی بھائی کو ملیں گے اور مکی بھائی اور میں ایک ساتھ انشاءاللہ اید نماز پڑھیں گے ابھی ہمارے عبد الرحیم بھائی آنے والے ہیں ادھر مکی بھائی کو اس کے بعد لیں گے سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جل عامو انتا بخیر مجھے 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 یہاں سے پینے ہیں اور دوستوں کے لئے بھر کے لے جانا ہے جلو جی ابھی بلاغنگ سائٹ پہ اور جلاس اٹھانے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے 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 اللہ 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 ن مجھے 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 اللہ علیہ سب کو سب سے پہلے عید مبارک الحمدللہ مسجد الحرام سے ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کے نکر دے ہیں بہت ہی زبردست ماحول تھا بڑا ہی زبردست درشت تھا اور الحمدللہ کہ ہماری عید ہو گئی مکی بھائی کے ساتھ مکی بھائی ابھی ایک بھائی ہمارا پیچھے رہ گیا اس کا بھائی نہیں نکلنے دی انہوں نے لیکن اس نے ایک قربانی دیکھے میں کہا ہے کہ آپ لوگ جاؤ مہباد میں جبراش نکل آئے گا تب آ جاؤں دیکھیں نکلتے ہوئے یہاں پر لوگ کیا کیا بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم کم فلوس کم سا ریال کم سا ریال پانچ ریال ماشاءاللہ میاں 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 انتو بخیر لوگوں کا سمندر جیکھیں پھر داشت ہوں یہ لیں جی ادھر عید کی سیلیبریشن چل رہی ہے یہ آپ کو دیکھیں اس کو میز مار بولتے ہیں موسیقا نکل یہ دیکھیں اس طرف ساری سیلیبریشن چل رہی ہے اور اس طرف یہ دیکھیں یہ بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں ساری عیر کا چل رہا ہے ادھر بار بی کیو چل رہا ہے اس کو ساتھے کہتے ہیں یہ ہے زبردست ماشاءاللہ اور ادھر آلو بنا رہے ہیں چپس بنا کے یہ ادھر بیزی ریجا ہزبریالیں یہ ہے ہماری چپسہ آگے گرم گرم اس کو سائٹ پہ جا کے کھاتے ہیں یہاں پر رش بہت زیادہ ہے آخری ایک چل رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہاں پر سیلیبریشن چلی ہے اور یہاں پر آلو لیا ہے ہماری چل رہے ہیں اس کیلہ سبسہ ناشتہ نہ ہو تو یہ بڑی جوادہ سیز ہے اور بہت زیادہ گرم ہیں شکریہ بھائی جان شکریہ بھائی جان شکریہ بھائی جان شاہ محمد شاہ محمد ایک محلے میں چل رہی تھی سیلیبریشن اب یہ دوسرا محلہ ہے اس میں بھی چل رہی ہے اسی طرح ہر محلے میں تھوڑی تھوڑا نا اسی طرح کیسے نوجوان جائے دف کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑا موسیقی موسیقی میں نے بھی ان کی طرح حجازی اماموں پہنا ہوئے تو مجھے بڑے غور سے بار بار دیکھتے تھے سمجھتے تھے کہ شاید ان کا ہوں پھر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے کہ نہیں اسی طرح سے دف کے اوپر سیلیبریشن ہیجازی کلچر میں کرتے ہیں زیادہ تر اید کی دف کے اوپر یہ تھوڑا بہت ڈامس کرتے ہیں اس طرح سے ڈنڈے اٹھا کے یہوں گھوماتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کو اید ملتے ہیں اور پورا ایک ہفتہ اید کی سیلیبریشنز وغیرہ چلتی رہتے ہیں پہلے تین دن مطلب اس طرح باہر نکل کے سیلیبریشن کرتے ہیں اور اگلا جو ہفتہ کے باقی کے دن ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اید سیلیبریشن کرتے رہتے ہیں یہاں پر مکت المکرمہ میں تو یہ تھے ہمارا ماحول اید کا یہاں پر مکت المکرمہ میں لوکل لوک اس طریقے سے اید گزارتے ہیں یہ سارا ماحول آپ نے دیکھ لیا مزید آپ نے ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کر دیں تو اس حوال ہو ضرور پوچھیں اور جو لوگ جدہ میں ہیں شام کو اگر آج ملنا چاہتے ہیں تو میرے ان اسٹیگرام پہ جا کر دیکھ لیں کہاں پر آج کمیٹر کا تو انشاءاللہ آج ملیں گے ان سے اور اور کیا ہو سکتا ہے مزید مکہ کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو سائٹ پہ کلک کر دیں سبسکرائب کرنے اوپر کلک کر دیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ